موسیقی 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 جی اور ہم چھ سات منتری لوگ بھی تھے اور جو بات کی اور آپ اسارہ کر رہے ہیں مہاراست میں پونے میں سروادک اس کا کرونا کا اور وہاں سے ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے کیچولا بارڈا بارڈر اور اس میں باغ ندی کا ادھر سے لوگوں کا آنا جانا ماننی مکھے منتری جی نے سخت نردیش دیا ہوا ہے ویڈیو کان سینسنگ میں وہاں کے راجنات گاؤں کے کلیکٹر کو ایس پی کو سمبھاد کے کمیشنر کو اور آئی جی کو جیسے ہی بارڈر پر ہمارے چھتیز گڑ کا یا کہیں کا کوئی بھی آدمی آتا ہے بارڈر میں ان کو لینے کے بعد تدکال وہیں بارڈر سے لگا ہوا سیما سے لگا ہوا جو اسکول ہو دھرم سالہ ہو وہیں ان کو روکیں وہیں رکنے کے بیوستہ کریں ان کے کھانے پینے کی بیوستہ کریں علاج کی بیوستہ کریں اگر بارڈر سے لگا ہوا کوئی اسکول یا دھرم سالہ نہیں ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہاں روڈ کنارے ٹینٹ لگائیں اور وہیں ان کی بھی حصہ کریں پوری طور پر نردیس ماننی مکھے بندری جی نے دے دیا ہے سب سے زیادہ سرمک باہر جاتے ہیں جس میں حالکہ اڑیسہ میں یہ ستی نہیں ہے مہاراست بھی جاتے ہیں گجرات بھی جاتے ہیں جمہو کاسمیر تک بھی جاتے ہیں مہاراست گجرات میں یہ سنکھا کافی بڑھ رہی ہے آپ کے ہاں سکھا دستی کی کنٹرول ہے آپ کے ہاں سب سے پہلے کرونا کا پاسکیو پیشنٹ آیا تھا جو سات کی ستی تک ہی رکا ہوا ہے کامنا ہے اس طرح سے کہ اسی طرح رہے آگے نہ بڑھے اور سب تھی کھر کے باہر وہاں ان سرمکوں کو لانے کی کیا دستہ ہے وہ وہاں پریشان ہو رہے ہیں مہاراست سرکار اپنے آپ میں اُلجی ہوئی ہے ان کو بھوڈن پانی اس کے لئے بھی کوئی اپیل کریں گے یا کوئی یہاں سے کوئی ٹیم بھیجیں گے آپ ان کو لانے کے لئے جیسے اتر پردیش میں کیا جا رہا ہے بس بھیجنے ہیں روڈ بھیجتی ہاں ہمارے ہاں چھتیزگڑ سرکار میں ماننی مکھ منتری جی نے اس پس نردیش کر دیا ہے کہ جو جہاں پر ہیں وہی رہیں آنے کی جرورت نہیں ہے وہی ان کے لئے پوری بیوستہ کی گئی ہے ہمارے یہاں چھتیزگڑ کے چیپ سیکریٹری سے لے کے ڈی جی سے لے کے ہر جیلے کے کلیکٹر اور ایس پی کو کہا گیا ہے جن کے جیلے کا مزدور چاہے اڑیسہ میں ہے راجستان میں ہے مہاراست میں ہے گجرات میں ہے جہاں بھی ہے ان کا خبر آتا ہے تدکال وہاں کے کلیکٹر سے ہمارے یہاں کے کلیکٹر بات کرتے ہیں اور ان کے بھوجن کی بھی عصہ رہنے کی بھی عصہ علاج کی بھی عصہ تدکال کرتے ہیں میرے پاس بھی جانکاری آتی ہے اڑیسہ سے آئی تدکال ہمیں نے کیا لکھناؤں سے آیا لکھناؤں میں بات کر کے تدکال کیا ابھی مہاراست سے آیا مہاراست میں بھی بات کر کے کیا ہگرہ باد سے بھی خبر آئی وارسپ میں دیکھتے ہیں جہاں بھی ہیں ان کو تدکال پون سے بات کرتے ہیں اور پوری بھی عصہ کر رہے ہیں نہ کسی کو بھوک مرنے کی ضرورت ہے نہ علاج کیلئے پرسان ہونے کی ضرورت ہے نہ کسی بھی چھپتیز گھڑ کی سرکار ماننی مکھ مندری جی کے نردیس ہے اس پس کسی کو کوئی پریسانی نہیں ہے ساہو جی لیکن ابھی جو خبر آئی ہے ایک میں پچاس سے زیادہ جو جوان ہیں وہ پونے میں پھسے ہوئے ہیں چھپتیز گھڑ کے ان کو لے کر کے کیا پیاس سرکار کی طرف سے کیے جا رہے ہیں میں پہلے ہی بتا رہا ہوں جہاں رکے ہیں ایک جانکاری آئے پانچ منت کے اندر وہاں خبر جا جا آدمی جائیں گے بھوزن کی بیاستہ ہوگی تورنت ہوگا ہمارے سنکٹ کی گھڑی میں ہم ان سوالوں کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں ساہو جی جو ہمیشہ میڈیا کیا کرتا ہے اس میں سرکار کے ساتھ سراج اشتس بھی ہے اور عام جنتہ بھی ہے سارے ہمارے انزیوز ہیں سینسلی سنستائیں ہیں اس سنکٹ کی گھڑی میں کیسے نپا جائے آسیس جی باسکتا کیا ہے آپ ساہو جی سے آگر سوال کرنا چاہیں اور آپ نے کیا واسطرکتہ دیکھی ہے یہ اچھی خبر ہے کہ بیدیش سے جو آئے ہیں انہی پر پاسٹو نکل رہا دورگ رائپن بیلاسپور راجنینا گاؤتا کیے سیمیت ہے اچھا ہے گرامیڈ شہتروں کی طرف ہی نہیں دیا ہے نہیں تو گرامیڈ شہتروں میں وہاں کی چیسہ بیوستہ کیسی ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے آپ کا سوال ہو ساہو جی سے یا آپ کا حرمت کیا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں سنکٹ کی گھڑی ہے اور سنکٹ کی گھڑی میں بھی نشیطور پر سرکار تو کام کری رہی ہے اور بکھو بھی کر رہی ہے سرکار اپنی نیتک ذمہ داری کا بکھو بھی نربان کرتی دیکھتی ہے بینمرتہ بھی ہے اور کیونکہ لوگ ڈاؤن شکریز گھڑ میں ہے اس لئے کہیں نہ کہیں سکتی برتنے کی بھی جو ضرورت سرکار یادی محسوس کرتی ہے پولیس محکمہ یادی محسوس کرتا ہے تو وہاں پر بینمرتہ کے ساتھ سکتی بھی برتی جا رہی ہے اور سکتی برتنے کے تیچھے کوئی ادیش کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے دراصل ہر ایک جان کی قیمت کو اس وقت ہر کوئی سمجھ رہا ہے اور یہ جان کی قیمت کے ایواج میں ایک طریقے کی پریشہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور ہم سب کو اس سے گزرنا پڑ رہے ہیں آپ بھی دفتروں میں بیٹھے ہیں ہم بھی یہاں پر دفتروں میں لگا تر کام کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ صحیح جانکاری صحیح وقت پر صحیح لوگوں تک بہت جائے اور اس جانورتہ کے امیان میں ہم میڈیا کے طور پر اپنی صحیح بھاگیتہ دکھا سکیں 36 گرد میں نشیط طور پر ایک مہدپن کام سرکار یہاں پر یہ کر رہی ہے کہ جس طریقے سے سرکار نے سرواتی دور سے ہی انیشیٹیو لیا یہ ایک انیشیٹیو بتاتا ہے کہ کورونا کو لے کر سرکار کی گمبرتہ کیا ہے اور شاید یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ آکڑے کیول سات پوزیٹیو کیس پر ہی جاتھ ہمیں ہے حالکہ 488 کل ایسے سندگدوں کی جاتھ کی گئی تھی جو ویدیشوں سے لوٹے تھے 481 ایسے لوگ ہیں جن کی ریپورٹ سمان نے آ چکی ہے یعنی ڈگیٹیو یہ کیسز تھے اور مہدپ سات کا آکڑہ ایسا ہے جو پوزیٹیو کیس پایا گیا ہے ایم سے میں رکھ کر ان کی علاج کی ویہستہ کی جا رہی ہے مکتمندری بھوپیش بھگیل ہو تامرزت ساؤڈی بیٹھے ہوئے ہیں یہ لگاتار پہل کر رہے ہیں اور اس بیچ یہ بھی بتا دوں کی سواستمندری ٹی ایسے انڈیو بھی ہوم کورنٹائن پر ہیں ہوم کورنٹائن کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ پیچھے دنوں وہ مومبائی پراواس پر گئے تھے اور لوٹ کے آنے کے بعد احتیاط کے طور پر انہوں نے خود کو ہوم آئیسولیٹ کر رکھا ہے لیکن کام نہیں رکھا ہے اپنے بنگلے سے وہ لگاتار ویڈیو کونٹنسنگ کے جھریے اپنے مہکمے سے جھوڑے ہوئے ہیں اور پل پل کی جانکاری بھی لے رہے ہیں کل ہی انہوں نے کیرل کے سواستمندری سے باتشیت کی اور باتشیت کا آدھار یہ تھا کہ کیرل دیش میں سب سے زیادہ کیسز کے معاملے میں دوسرے نمبر پر ہے لیکن وہاں پر کیجلوٹی کیول ایک کی ہوئی ہے یعنی ایک کورونا پوزیٹیو مریض کی موت ہوئی ہے یعنی بہت خوبی وہاں پر پلانورٹ سرکار نے کیا ہے اور یہی سمجھنے کے لیے چھتیر کے سواستمندری نے وہاں کے سواستمندری سے باتشیت کر حالات کو جاننے کی کوشش کی ہے تامرسل سہو جی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ایک سوال یہاں پر لگاتار یہی بنا ہوا ہے کہ ضرور جو دوسرے راجیوں میں بڑی تعداد میں جو چھتیر کے مزدور پسیم ہیں کرناٹک کا بھی دوران یہاں پر سامنے آیا ہے جہاں پر سو سے زیادہ مزدور ہیں سوال کروں سے پہلے ایک اپ ڈیٹ تو یہ دے دوں کہ جو ورنسٹ آئی ایس عدکاری چھتیز گھڑ کے ہیں سون وڑی وورا انہیں راجی سرکار نے نوڈل آفسر ڈپیوٹ کیا ہے اور ان کی ذمہ داری یہ تحقی ہے کہ الگ الگ راجیوں میں جو ستیز گھڑ کے لوگ فرس چکے ہیں جنہیں فوری طور پر کسی مدد کی امید نہیں ہے اور مدد چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کوڈنیٹ کریں گے ان کے نمبر کو سارجلی کیا گیا ہے کوشش سرکار یہ بھی کر رہی کہ سرکار انہ راجیوں سے کوڈنیشن اسٹیبلش کر کے مدد پہنچائے اور اس میں ایک مہاتی بھومی کا نبھائیں گے سون وڑی وورا سرکار نے اس کے آدھیج بھی جاری کر دیا ہے تامرز ساہو جی سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ضرور سرکار کی کوشش بخوبی نظر آتی ہے کہ سرکار ہر گھر کی ضرورت کو پورا کرنے میں ایک مہتپن بھومی کا کنیروان کر سکے بہت اوز اس کے بنیادی ضرورتوں کا ابحاؤ لوگ محسوس کر رہے ہیں اور بہت مشکلہ بھی ایک ہفتے بھی نہیں ہوئے ہیں چودہ اپریل تک لوگوں کو گھروں پر ہونا ہے یہ مشکل کی گھڑی میں سرکار کیسے لوگوں کی ضرورتوں کو ان کی بنیادی ضرورتوں کو گھر تک پہنچانے کی دشاہ میں اپنے قدم آگے بڑھا رہی ہے سوہو جی جی جلسہ کی ابھی تیواری جی نے کہا پورے بھارت ورس میں الگ الگ پردیسوں میں ہمارے چھپیس گھڑ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کے طرف سے یہاں اگر جانکاری آ جاتا ہے ان کے موبائل نمبر سہید کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں کتنے لوگ ہیں تدکال ہمارے کنٹرول روم سے اور ویقتی جت طور پر میں بھی ماننی مکتمندری جی بھی سوہستمندری جی بھی ہمارے چیپ سیکریٹی اور ڈی جی بھی تدکال وہاں بات کرتے ہیں جہاں وہ رکے ہیں وہاں بات کر کے آدمی بھیجتے ہیں وہاں کے کلیکٹر سے کہہ کے ان کے رہنے کی کھانے کی دوائی کی پوری بھیجتہ کرتے ہیں دوسری بات اگر ان کو پیسے کی جرورت ہے تو یہاں اگر ان کا ایکاؤنٹ نمبروں دے دیں تو یہاں پیسے ڈال دیے جائیں گے ایٹی ایم سے وہاں وہ نکال کے اپنی جرورت پورا کر سکتے ہیں یہاں کا پرسنہ ہے جہاں تک اپنے چھتیزرڑ کے اندر ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں جو جہاں پر ہے وہ وہی رہے تاکہ سوسل ڈیسٹنز بنا رہے اور اس پرس سے جو یہ بیماری پھیلتی ہو وہ نہ ہو اس پر کی بڑی کریپہ ہے ادھکاریوں کی جاگ رکھتا ہے اور آپ سب میڈیا اور انیے لوگوں کی کا بھی جو سہیوگ ہے وہ سب کا سہیوگ کے کارن ہمارے یہاں ابھی بہت گمبھیر اسثتی نرمیت نہیں ہوئی ہے جیسا کہ ابھی چرچہ ہوا ماتر ساتھ پازیٹیو پرکرن آئے ہیں باقی کوئی ادھکانس جانچ میں نیگیٹی ہوئے آئے ہیں آئیسولیسن میں برابر رکھ رہے ہیں سب پالن کر رہے ہیں ہمارے پولیس محکمہ کے دوارہ بھی جو دوری بنائے رکھنے کے لیے انہوسیق گھومیں پیرے مت مجنو ٹائپ مت گھومیں اس کے لیے پورا پریاز کیا جا رہا ہے دوسرے پرگریشن سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو وہیں پر روکا جا رہا ہے بارڈر میں ہی روکا جا رہا ہے اور روک کر کے ان کا وہیں رہنے کا ٹریٹمنٹ کی ویاستہ سب کر رہے ہیں کھل ملا کے ان کی جو بھی جروت ہے جیسے ان سے ہم لوگ نویدن کرتے ہیں کہ سینیٹرائز کریں ان کی ویاستہ اگر نہیں ہے تو بتائیں وہ اپلبد کرا رہے ہیں ماسک کی ویاستہ اگر کہیں نہیں ہے تو اس کو اپلبد کرا رہے ہیں ہمارے سو ساہتہ سموں کے لوگ بہنیں زیادہ سے زیادہ ماسک بنا رہی ہیں ان کو ویترنگ کرا رہے ہیں ویدھایا گن جن پرتنی دی گن ادھکاری گن سب لوگ اپنے اپنے جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اور جہاں جو چیت کی کمی راسن کا پرست کام بند کر رہے ہیں تو راسن ان کے لئے اپلبد کرا دے رہے ہیں ماننی مکھے مندری جی نے اس پشت گھوستنا کر دیا کہ نیسل کو ان کو راسن دو ماہ کا پورا بھی دے دیا جائے اس کے بعد پھر کام میں جیسے ان کے دوائیاں ہیں ان کے برابر کھول رہے ہیں چاوال راسن آٹا سب چیت سبجی کا سب چیت کھولوا رہے ہیں پر اتنا ہی ہے کہ ایک ساکھ بھیڑ میں نہ آئے بس اتنا آگرہ کیا جاتا ہے ایک اور سوال اسیس آپ کا کوئی سوال اور ایک سوال ہے ریشت طور پر ایک سوال تو یہی ہے کہ ابھی کچھ ایک پرکن ایسے بھی دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر جو اسینشل سرویسز تھے ان گاڑیوں کو بھی ان دکانوں تک پہنچنے نہیں بھی آ گیا کہ کئی جگہ پر بیریکیٹنگ کے بھی اس کی تھی سے ان لوگوں کو جوجنا پڑا تھا کیا جو بنیادی سویدھاؤں کو لے کر جو گاڑیاں چل رہی ہیں جو دکانوں تک پہنچ رہی ہیں رسط پہنچانے کے کام میں لگی ہیں اور کچھ ایک پرکنوں میں جس طریقے سے روکنے کی جو بات سامنے آئی ہے کیا کوئی بشیش دیشا مردیش سرکار ایسے معاملوں کو لے کر دے گی کیونکہ بنیادی ضرورتیں یدی لوگوں تک پہنچیں گی تو ہی لوگ بھی اس لاؤگ ڈاؤن میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں گے اس کے لیے دو تین دن پہلے ہوا تھا جس سمیں اس سمیں یہ گاڑیوں کو روکے تھے لیکن تتکال اس کے بعد دو تین دن پہلے ہی پورا نردیش دیج بھی آگیا ہے کہ جیسے دودھ ہے تو دودھ کو آنے دے جہاں تک لانا ہے سبجی ہے اس کو لانے دے دوائی ہے اس کو لانے دے راسن کی سامگری جا رہی ہے اس کو جانے دے ہمارے ادھکاریوں نے پوری لے لیا ہے کہ ابھی آٹا دکانوں میں یا پورے پردیش میں کتنا ہے تو کتنا آٹا اور جرورت پڑھ سکتا ہے اگر ہم چودہ اپریل تک بنگ رکھیں یا اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو تو گیہوں کہاں کہاں پر ہمارا ہے ملین کہاں ہوگا ساری چیزیں ہماری پرکریہ پوری کر لی گئی ہے تاکہ ان موقع میں کسی بھی پرکار کی کوئی کمی نہ ہو پائے کوئی بھی سنگتی یا پریسانی جنتہ تو نہ ہو جہاں کہیں بھی گیانکاری مل رہا ہے گاڑی روکنے کا تو تدکال اس کو ہم لوگ خبر کروا رہے ہیں اور دو دن سے اس کو فری کر دیا گیا ہے ایک سوال میرا فرم آپ کی پاس ہی آ رہا ہوں آپ کے بیبھاگ سے نہیں جڑا ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سارے پاؤں سماہیت ہو جاتے ہیں گری بیبھاگ میں ہی سارے بیبھاگ ہوتے ہیں ایک سکایتی اس بات کی آ رہی ہیں کہ لگتار اس کی جو demand اور جو اپورتی ہے ان دونوں میں انتر بڑھتا جا رہا ہے مانگ اور اپورتی میں انتر بڑھتا جا رہا ہے ایسی ستھتی میں دوائی سے لے کے ماسک اور سینٹائجر کی بات چھوڑ دیجے ڈال چاوال آٹا نمک ان کی بھی مہگائی یہ بھی مہگے ہوتے جا رہے ہیں سبجیوں کی بھی جو عالو 10 روپے کلو 15 روپے کلو تھا وہ 30 سے 35 روپے کلو آ رہا مطلب یہ جو بیعپاری ہے اس کو دوا کر کے پھر نکال رہے ہیں اس پہ بھی کوئی کاروائی کرنے جا رہی ہے پولیس جی تین دین پہلے یہ جانکاری آئی تھی کہ اچانک یہ سب بند کر رہے ہیں دکانوں کو تو وہ بیعپاری لوگ ریٹ بڑھانا کرنا پھر اس کے بعد جیسے ہی جانکاری آئی سمچار پتروں کے مادیم سے آپ لوگوں کے مادیم سے ٹی وی چینلوں کے مادیم سے سب کو اگرہ کیا گیا کہ اس پرکار کی کہیں کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ ریٹ نہ بڑھائیں تین دین پہلے سے ریٹ گرنا چالو ہو گیا ہے برابر سب چیز مارکیٹ میں اپلت ہو گیا ہے اور جیسا کہ میں نے پورا کہا چانوال کا آٹے کا نمک کا سب چیز کتنے دن کے لیے ہے اس کے بعد کہاں سے آئے گا یہ سارے آنکھڑے جیسے میں نے ابھی آٹے کی بات آپ کو کہی ابھی لگا ایک مہینے کے لیے پورا آٹا ہمارا ہے اور اس کے بعد اگلے ایک مہینے کے لیے ہم لوگوں نے یہوں کون کون سے جگہ پہ ہمارا کتنا کونٹل ہے اور کہاں پہ جیسے بلوڈا بگار وہاں پر ہمارا آٹے کا میل ہے اور چنوڑا کا تو اس پرکار سے ہم وہ سب چنہانکیٹ کر کے رکھ لیے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی اور عام جنتہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ کمی ہوگا کر کے اچانک جا کر زیادہ سمان کسی بھی پرکار کی سمان کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی ریٹ بیاسکت رہے اس کا پورا پریاس کیا جا رہا ہے سب سے نمیدن ہے کہ کسی پرکار افواہ میں نہ آئیں اور صحیح کریں اسی صاحب کا سوال آپ پوچھنے مالے فیسوال گریماندری اس ایک سوال انہوں نے بھی کہا کہ چودہ تاریخ کے بعد کے حالات پر بھی نظر ہے اور اس کی بھی تیاری ہم کر رہے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ جو لوگڈاؤن پریڈ چودہ اپریل تک کے لیے ہے یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے دیکھئے یہ تو ابھی تو چودہ اپریل تک جیسے لوگڈاؤن کی بات سب سے پہلے لوگڈاؤن کی پورے دیش بے گھوسنا گھر کی تو ماننی بھوپیز بھگیل جی نے چھتیز گھڑ کے بھوپیل انہی سبدوں کو آل اوہر انڈیا لاغو کیا گیا اور ابھی جو سمی دیا گیا ہے وہ چودہ اپریل تک ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بھگوان سے پرارتنا کرتے ہیں کہ اس سے آگے نہ بڑھے اور امید ہے کہ نہیں بڑھے گا لیکن اگر بڑھے بھی بڑھ بھی گیا تو ہم اس کے لئے پوری طور پر ہماری سرکار ماننی مکھے بندری جی کے نیتری تمہیں تیار ہے اور اس کے لئے میں نے بولی بولی آپ میں نے اپنا پرسنل نمبر سبھی کو دیا ہوا ہے پورے دیش کے اندر کسی بھی پردیس میں یا پردیس کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی پرکار کی پریسانی ہو تو نشطط طور پر مجھ سے کانٹیک کر لے تک ان کو سہیوگ اور سویدہ مہیہ کرائے جائے گا آسی صاحب کا کوئی سوال بہت سوال تو نہیں لیکن ماتپون انپوٹ یہاں پر دے دوں پیریڈ میں پہلی بار یہ شہر کی سرکو پر نکلے تھے اور ان کی کوشش اور کوائیت اس بات کو لے کر تھی میدانی حالات کا جائزہ لے لیا جائے اور سبجی کی ریٹوں میں بڑھوطری کی خبر تھی سرکار نے سخت نیردیش میں دیا تھا ریٹ کو بڑھنے نہ دیا زرور شین ان سے انہوں نے بات چیت کی ہے اور وہاں جو گررنمنٹ کی ایکسر سائز تھی اسے جاننے کی کوشش کی یعنی یہ مانا جا سکتا ہے کہ 36 گر بھی اب دکشن کوریا سے سبق لے کر آگے بڑھنے دیشہ میں کام کرتا نظر آت آئے گا اور ایسا ہوگا تو دیش میں 36 گر دوسرے راجیوں کی تنہ میں کہیں آگے آنے والی دنوں میں جا سکتا ہے کورونا کے مدن نظر بسر جی ایک سوال یہ گرہ منٹری نے ایک statement حالی میں دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ضرورت من ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کام بھی بند ہے تو بہت سے لوگ آرثک تنگیو سے بھی دوڑ رہے ہیں ایسے میں ان کی اس آرثک تنگیو سے دوڑ نے کے چلتے ان کی ایک ایک آنٹ میں بھی پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے تو اس اور روح کرنے کو لے سرکار کتنی بچن بد ہے یا پیاس سرکار پوری طور پر وچن بد ہے ہم ہمارے یہاں کسی بھی بکتی کو کسی بھی پرکار کی پریسانی نہ ہو اس کے لیے پوری طور پر ماننی مکھ مندری جی کے سب ہی ادھکاریوں کو نردیش ہے سرکار وچن بد ہے راسن کار جن کے پاس راسن اپل بد کر دیکھتی ہے تو پرتیک پنچایت میں دو چامل رکھنے کا نردیش دیا گیا ہے جیسے ہی وہ چامل ختم ہوگا پھر سے ان کو چامل دیا جائے گا سہری انچل میں کوئی اچانک آگئے ہوں یا باہر کے مزدور آگئے ہوں کام کرنے لیے جن کے پاس ہمارے یہاں کا راسن کار نہیں ہے وہ رکے ہیں پھنسے ہیں تو ان کے لیے تدکال دان داتا ہیں ان جیو ہیں اور سہی تیز گڑھ کی جنت کو یا چھتیز گڑھ کے لوگ جو باہر ہیں ان کو کوئی سندیش دینا چاہتے سنگ شیط میں آپ کے مادیم سے چھتیز گڑھ سے باہر جو لوگ ہیں ان کو یہی نمیدن کرنا چاہوں گا جب بھی جائس پرکار سے ان کے سمسیہ ہو تک کال سوچیت کریں اور جو نیم ہے کورونا سے بچاؤ کا اس کا پالن کریں دوری بنائے رکھیں اس پر سنا کریں ماسک لگائیں سینیٹائزر کا اپیوک کریں پوری ساؤدھانی برتیں اور آنے کے لیے گید نہ کریں جو نیم بچاؤ کا بنایا گیا ہے اس کا پالن کریں چھتیز گڑ کے اندر بھی میں نیویدن کروں گا چھتیز گڑ کی جنتہ سے کہ سرکار آپ کے ساتھ ہیں آپ سب چینل کے لوگ آپ کے جنتہ کے ساتھ ہیں تو کسی بھی پرکار سے ان کو ڈرنے گھبرانے افواہ ہمیں دھیان نہ دیں اور سوسل ڈسٹنس بنائے رکھیں ماسک سینیٹ آئیر کا اپیوگ کریں دوری بنائے رکھیں اس پرس نہ کریں تھوڑی بھی خرابی لگے تو جانکاری دیں جانج کروائیں باہر سے جو آئے لوگ ہیں ان کو بھی جو رکھے ہیں چودہ دین آئیس لیسن میں ان سے بھی آگرہ کروں گا ساب سے نیویدن کروں گا اور سانتی دیوستہ بنائے رکھیں ہمارے سواستوی بھاگ کے ادھکاری کرمچاری جیلا پرساسن پولیس پرساسن کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس وسم اس دنوں میں جو اچھی دیوستہ آپ سب نے بنائیا کام کیا اس کو آگے بھی جاری رکھیں یہی آگرہ سب سے کرتا ہوں اور اس کرتا ہوں کہ ہمارا 36 گڑھی نہیں بھارت ورس نہیں پورے وش میں سانتی قائم ہو سب سست رہیں سکھی رہیں آپ کے چینل کو بہت 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 سب کام نا 36 گڑھی سب سے بہت نارے کو بلند کرتے رہے ساہو جی بہت شکریہ ہمارے جننے ساب دھانی بہت ضرور ہی درنے کوئی بات نہیں جیسا کتام رج ساہو جی نے کہا ہی آشیز بھی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے تھے ان کا بہت ساہو ساہو